اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہرادار اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فور پاکستان ناظرین سیرو افتار میں بڑا ہی پوش قسم کا کھانا پیش کیا جا رہا ہے اوٹ کی کڑائیاں ہیں شتر مرک کی کڑائیاں ہیں خرگوش کے بار بھی کیوں ہیں مچھلیاں کھلائی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اس دستر خوان کو شدید قسم کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے ناظرین یہ سیرو افتار جی ڈی سی فاؤنڈیشن کی طرف سے ہوتا ہے اور ہر سال رمضان میں ہوتا ہے انتیس ہو روزے یا تیس روزے ہوں ہر ساتھ سہر و افتار اسی طریقے سے انتہائی دھوم دھام سے کروائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہر سال اس جیسی تمام فاؤنڈیشن کو مختلف قسم کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جی ڈی سی کی اگر بات کی جائے تو جی ڈی سی فاؤنڈیشن یا اس کو انجیو کہہ لیجئے یہ دوزار نو میں شروع ہوا زفر عباس اس کو رن کرتے ہیں اب کومن سینس کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی فاؤنڈیشن اپنے اوپر یا فرد واحد کے اوپر نہیں جال سکتی سو تنقید کرنے والوں کا اچھلی مقصد کیا ہے یہ ظاہری سی بات آیا تو وہ ہی بتا سکتے ہیں یا مزید اس پر بات کریں گے تو شاید آپ کو سمجھ آجائے ناظرین ہوا کچھ یوں کہ جی ڈی سی ہر سال رمضان میں تیس روزے ہوں انتیس روزے ہوں سہری ہو افتاری ہو بہت زبردست قسم کی کروائی جاتی ہے اور اس میں آپ کو ایسے سے کھانے کھلائے جاتے ہیں جو میرے حال میں ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا اگر آپ اس قسم کی ڈشیز کو کسی ریسٹرنٹ میں جا کے کھاتے ہیں تو وہاں آپ کا دو چار لوگوں کا پندرہ سے بیس ہزار روپے بل آ جاتا ہے ظاہرہ جب آپ تو اوٹ کی کڑائی مل رہی ہے آپ کو مچھلی کھانے کو مل رہی ہے پھر آپ کو خربوش کا بار بھی کیوں مل رہی ہے تو یہ کھانے کو سستے کھانے نہیں ہیں یعنی کہ اگر کوئی عام انسان افطاری کرواتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ بریانی پلاؤ پیش کر دے گا یہ اس سے اوپر کی گیم ہے اب اس ساری چیز کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جی ڈی سی ہے اس کی وجہ جی ڈی سی کی طرف سے پیش کی جانے والے کھانے ہیں یا تنقید برائے تنقید کی ایک عادت ہے ناظرین اگر زفر عباس کی بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس قسم کے کھانے اگر سہر و افطار میں لوگوں کے لیے لا رہا ہوں انہیں کھلا رہا ہوں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں تماموں لوگ ہوتے ہیں سہری اور افطاری میں جو سڑکوں پر ریڈیاں لگاتے ہیں جو قریب لوگ ہیں مزدور لوگ ہیں وہ وہاں آکے اتنا زبردست قسم کا کھانا اگر کھا رہا ہے تو دیفنیٹلی دعائیں دے کے جاتے ہیں جو اونٹ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری طرف سے افطاری میں اونٹ کا کھانا پیش کیا جائے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیسوں سے شتر ورگ لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے افطاری میں یا سہری میں اس کو کھانے کے طور پر غریب عوام کو دیا جائے مچھلیاں میرے پاس آ جاتی ہیں تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ میں لوگوں سے اونٹ شتر ورگ مچھلیاں لے کر اور بدلے میں لوگوں کو سہری افتاری میں دال چاوز دوں ظاہری سے بات ایسے نہیں ہو سکتا کوئی بھی فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر چلائی جاتی ہے ایک انسان اپنی کمائی کے اوپر اتنا بڑا لیون نہیں ہنڈل کر سکتا جی ڈی سی ہو ایدی ہو یہ وہ فاؤنڈیشن ہیں جو کسی تعریف کے موتاج نہیں ہیں جی ڈی سی کی جانب سے ایسی بہت سے سروسز ہیں جو فری میں دی جاری ہیں ایمبولنس سروس ہو گئی اس کے علاوہ ڈائلیسز کے سینٹر ہیں سکولز ہیں اولڈ ایج ہوم ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جو فنڈس پر چلتی ہیں اب اگر یہاں پر بات کی جائے ان لوگوں کی جو تنقید کرتے ہیں تو تنقید کرنے والے بھی یہ گلی محلے میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے یہ باقاعدہ طور پر ایک مافیا ہوتا ہے جن کا کام ہی اچھے کام کی تنقید کرنا ہے فاؤنڈیشن جو اتنے زبردست طریقے سے کام کر رہی ہے صرف ان کی سہری یا افتاری کے منیوں پر آکے وہ تنقید شروع کر دے ایک بہت بڑا گروپ ہے جو اس سرچ میں رہتے ہیں کہ ہم تو اچھا کچھ کر نہیں رہیں لیکن اگر کچھ عوام کے لیے ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے یا پھر یوں سمجھ دیجئے کہ ہم تو عوام کو وہ ساری سروسز نہیں دے رہے جو ہماری ذمہ داری ہے یہ فاؤنڈیشن یہ انسان لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے فنز لے کے عوام کو وہ سب کچھ پروائیڈ کر رہا ہے وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ کھا لیا تو گندگی کھلا دیا تو بلدگی